سرات کے اس پار کی بات مطلب افغانستان کی بات کریں گے جہاں پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر دنیا بر کی نظر افغانستان پر رہتی ہے کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ چین کی طرف سے دوستانہ تعلقات کو بہال کرنے کے لیے ایک بار پھر کوششوں میں تیزی لائی گئی ہے اور آج چین کے فورن منسٹر وانگی نے ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ لگاتا اور میچنگ کی ہے اور میچنگ کے اندر جائے انویسمنٹ کی طرف سے بات کی گئی ہے چین کی طرف سے کہا گیا کہ انویسمنٹ ہوگی وہاں پر سیکیورٹی سنیریوں کو پریویل کیا گیا ہے سیکیورٹی کس طریقے سے دی جائے اگر چینی وہاں پر منصوبہ بندی کرتے ہیں تصویر آپ کے سامنے ہیں جی وہ کیسے ہوگی فورن منسٹر اور آمیر خان آمیر خان مہتی جو ہے ان کے ساتھ مذاقرات جاری رکھی جائے گی اور یہ مذاقرات دعا کے اندر ہوا کریں گی اس پر بھی دونوں ملکوں کی طرف سے اتفاق جو ہے وہ کیا گیا ہے رحمت میرے ساتھ ہے رحمت ب عرب سے چین فور فرنٹ پر ہے اور لگاتار میٹنگز کر رہا ہے کیا میں یہ مانو کہ چین دو قدم آگے بڑھ کر طالبان کو کہیں نہ کہیں انڈورس کر رہا ہے اور ان کی اگزسٹنس کو تصدیم کر رہا ہے اور کر چکا ہے نمبر ون اور جس طریقے سے عمران خان سعودی عربیہ میں بیٹھ کر چینی صدر کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور معاملہ سی پیک کا نہیں بلکہ افغانستان کا ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا میں یہ مانو کہ خلیجی ملک بھی اب کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح لیکن افغانستان کی اور توجہ مرکوز کر رہے ہیں یہ بلکل خلیجی ملک کے ساتھ ساتھ یوروپین ممالک بھی اسی جانب رفت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چونکہ طالبان کو ماننے کے علاوہ دنیا کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے بھی نہیں کیا ایسا آپشن ہے بھی نہیں چاہے اونیٹو کو پاس ہو یوروپین یونین کے پاس ہو یا پھر امریکہ کے پاس ہو کہ وہ طالبان کو پھر سے افغانستان سے پھلحال آنے والے دنوں میں یا ان دنوں نکال سکے اس لئے طالبان ہی افغانستان ہے اس لئے دنیا کے سامنے اور چین چونکہ بہت ہی پڑوس میں ہیں اس لئے بہت قریب سے جانتا ہے سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان کے ساتھ سب سے پہلے اگر ہمارے رشتے گہرے نہیں ہوئے تو امریکہ ہو پاکستان ہو ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک باجی لے جائیں گی یہی وجہ ہے کہ چین پہلے دن سے ہی ان اوفیشیل وہ تمام اوفیشیل کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے جو عالمی برادری میں دیگر ممالک جو نہیں کر رہے ہیں وہ چین کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ تک کہ عالمی برادری کو ہم نے دکھا کہ وہ بہت ہی پیچھے پیچھے ہیں ٹال مٹول کر رہے ہیں یا پھر ویٹ ان واج کی پولیسی اختار کی ہوئے ہیں چین خاموشی کے ساتھ ان اوفیشیل وے میں تمام وہ اوفیشیل کام کیا جا رہا ہے جو ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ کرتا رہا ہے آج کی میٹنگ قریب سارے تین گھنٹے تک میٹنگ چلی ہے فوران مینسٹر امیر خان متقیقی کے موجودگی میں بازابطہ طور پر ایک وفد صبح روانہ ہوا دعا پہنچا اس میٹنگ میں جو تین گھنٹے کا نتیجہ نکلا ہے جس کو اگر ایک لفظ میں کہے تو وہ یہ ہے کہ ایک پیکیز دیا گیا ہے افغانستان کو ایک بلین ڈالر کا ہیمنٹرین گراؤڈ پر ابھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو پانچ ملین ڈالر اور ملین ڈالر اور دیں گے ایک ملین آج دے دیا گیا ہے پانچ ملین کے اور امداد کی بات کہی گئی ہے ساتھیں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم میڈیکل ہو میڈیکل فیسلیٹی ہو اور دیگر جو بنیادی چیزیں ہیں جس کی کمی ہے اس وقت افغانستان کو جس کو ضرورت ہے ہم اس میں ہر ممکن مدد کے لئے تیار ہیں سیکورٹی سیناریو سے بھی بات ہوئی پوائنٹ آف ڈیو سے ایکونومیکل کرائیسس جس سے دوچار ہے افغانستان اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے لیکن آج کی میٹنگ سے جو نکلا ہے وہ ایک ملین ڈالر افغانستان کے لئے نکلا ہے اور ساتھ ساتھ پانچ ملین کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر سیکورٹی کو لے کر تالیبان کیا کچھ کر رہا ہے سرہبی علاقوں میں کیا کس طرح سے تیناتی ہیں چین دو قدم آگے ہے دنیا سے اور تالیبان کے نزدیک جانے کا مطلب ان کا اپنا منصوبہ بھی ہے جو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں سی پیک کو لے کر یہ بالکل افغانستان اور پاکستان دونوں کو چین کی ایک کوشش ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں سی پیک کے سہارے ان دونوں کو یوز کریں ان دونوں کا زیادہ طور زیادہ طور بات ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا لیکن زیادہ فائدہ سی پیک میں چین کا ہے اسی لئے افغانستان کو بھی بہت جلد یہ دے دی جائے گی ہے اعلان کر دیا جائے گا کسی پیک میں افغانستان کو کسی حمل کر لے جائے گا جس طرح کسی چین کی ایک پالیسی رہی ہے کہ جناب کرزے دو اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیسہ دو اور بعد میں وہ چھوٹے ملک جو دیں وہ کرزے میں ڈوب جاتے ہیں پیسہ نہیں واپس کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی پورا معاملہ چین کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے بہت سارے ملک ہمارے سمجھے افغان کیا اسی راستے پر تو نہیں ہے قریب قریب وہی تصویر ہے جس طرح سے پاکستان کو کنٹرول کیا ہے جس طرح سے پاکستان کو اپنے قرض تلے دبا کر کے رکھا اپنے اشارے پر نچا رہا ہے وہی کوشش ہے اس کی افغانستان میں بھی ہوگی یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ایک ملک جب دوسرے ملک سے کوئی اس طرح کا پروگرام کرتا ہے جسے ہم اوفیشیل کہتے ہیں ہم نے پہلا لفظ جو استعمال کیا انا اوفیشیل وے میں وہ اوفیشیل کام کر رہے ہیں تو یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں جس کو اوفیشیل وے میں ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ عالمی برادری نے مور نہیں بنایا بھی اوفیشیل طور پر قبول کرنے کا ایکسپ کرنے کا اس لئے چین بھی فونک فونک پر قدم ضرور رکھ رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے لیکن اندرونے خانہ پر آج جب یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے وزارت خارجہ کی سطح پر تو اپنے آپ میں یہ ساری تصویر صاف ہو جاتی کہ چین وہ سب کچھ کر رہا ہے دنیا سے دو قدم آگے جا کر کے افغانستان میں خود کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت بہت شکریہ جی رحمت ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے افغانستان کی صورتحال آپ کے ساتھ